اسلام علیکم میرا نام ناصر خان آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوکو چینل زوبلای خیر آگلیں آج کا ہمارا یہ سپر کو آٹ سے خانپور ڈیم تک کرے اور یہ ایک ہمیں ایک نئے راستے سے جا رہے ہیں راستے میں پتے گل بابا کا زیارت بھی آئے گا پھر خیر آباد خیر آباد کا مشہور فل ریلوے اس کے بعد آٹک پل پہ جی ٹی روڈ پہ شامل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آری پور کے راستے سے خانپور ڈیم جائیں گے کو آٹ سے جی ٹی روڈ تک بہت خوبصورت روڈ ہے یہاں پہ ایک پاس بھی آئے گا پتہ نہیں پاس کا نام کیا ہے وہاں پہ ایک زیارت ہے پتے گل بابا کی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے بہت بڑا قبر اندازن بیس فٹ لمبا ہوگا آپ لوگوں کو وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 چھوٹا سا سٹرائب کی ہے معلوم نہیں یہ کھونسی جگہ ہے کھانے کے لئے ایک چھوٹا سا سٹرائب کی ہے مگر عید کی وجہ سے ہوتر بھی بندیاد عید کا چھوٹا دن ہے پھٹ میں لوگ لوگیاں زیادہ پسند کرتے ہیں ہر جگہ لوگ یہی فیروخ کرتے ہیں مختلف قسم کے طریقوں سے یہ لوگیاں بناتے ہیں اور مزے مزے سے کھاتے ہیں آج بھی ہم لوگ تو پیٹ میں کچھ دانہ پانی ڈال کے آباد جا رہا ہے آگے کی طرف میرا ایکشن کیم میں چارج نہ ہونے کی وجہ سے آج میں موبائل سے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں جس کے وجہ سے زیادہ ایل رہا ہے یہی روڈ آپ لوگوں کو دکھانے تیس روڈ سے ہم جا رہا ہے ابھی پیلے جائیں گے پتے گل بابا زیارت یہ سامنے جو آپ پاڑی دیکھ رہے سارے سر سبز ہے آس پاس کرینری بہت زیادہ ہے کوارڈ سے آپ جنڈ کی طرف بھی جا سکتے ہو جنڈ سے پھر آپ جیٹی روڈ بھی جا سکتے ہو اگر وہ راستہ آپ لینا چاہتے ہو بھی لے سکتے ہو اگر یہ راستہ لینا چاہتے ہو بھی لے سکتے ہو مطلب کوارڈ سے آپ پشاور کے ذریعے بھی جیٹی روڈ جا سکتے ہو پتے گل بابا کے راستے سے بھی جا سکتے ہو اور جنڈ کے راستے سے بھی جا سکتے ہو اسے کے لیے تین راستے ہیں جنڈ اور پتے گل بابا کا راستہ درمیان میں پھر آلیدہ آلیدہ ہو جاتا ہے جگہ جگہ پر بارشنی روڈ کو بہت خرابیا ہو رہی ہے ذریعہ کے کنسٹرکشن روڈ ہے آئی بھی تیار ہو رہی ہے ہم خیر خیرت سے پہنچ کے پتے گل بابا کی زیارت پر آگے بھی ہم لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں یہ پتے گل بابا کی قبر مبارک ہے بہت لمبی ہے اندازاً پندرہ سے بیس پٹ ہوگی کہتے یہ نوشیرہ میں کاکا صاحب ایک وزرگ تو اسی کشاگرد ہے بہت ہی پرانا قبر ہے قدیم زمانے کا یہ پتے گل بابا کی جہرہ سے جیسے اپرا آگئے یہ پاس آتا ہے گھوڑ سے خانپول جاتے ہیں پتے گل بابا کے راستے میں یہ پاڑ آتا ہے میرے خانمے اس پاڑ کا نام نیلا پاڑی چکیتے ہیں ایک طرف نوشیرہ ہے ایک طرف کواتے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے سرسبز شاداب مجھے تو کنی تیرے علاقہ اتنا خوبصورت ہوگا تھوڑا گرم ہے مگر بارش کی دونے میں یہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے اور روڈ بھی تقریباً بند رہی ہے کچھ روڈ بکایا ہے باقی سارے بنی ہوئی ہیں راستے بلکل آچھے ہیں یہ سیدھا ہے خانپور ڈیم کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی راستے میں جیٹی روڈ پر ملائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت راستا ہے یہ خیر آباد کا مشہور ریلوے پل یہاں تک خیر خیرت سے پہنچ گئے ہیں نظامپور کے بعد یہ خیر آباد پل آتا ہے نظامپور آباد کے بعد یہ روڈ خیر خیرت سے پہنچ گئے ہیں آباد پوچکانے کا بندو بس کرتے ہیں ہی پڭی کچک جیٹی رور پہ پنجار دابا پکانک آ کے ہم سی دائی روانہ ہوگا تقریباً گنٹے ڈیڑھ گنٹے میں ہم لوگ خانپور ڈیم پہنچ کے یہ خانپور ڈیم کے نظارے یہاں زیادہ رشکش ہوتا ہے پچھلی طرف سے جہاں پانی آتا ہے پاڑوں کی طرف سے وہاں پہ زیادہ رشکش نہیں ہوتا ہوا ہم جائیں گے اسی طرف کہیں کیمپنگ سائٹ گونیں گے اور آج رات کیمپنگ کریں گے کیمپنگ سائٹ گوزے چیمپنگ موسیقی 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 یہ تقریباً خانپور ڈیم کا خیرے سرائے جا سے پانی آتا ہے یہ دیری نیچے کیمپنگ کا پروگرام بنایا ہے انشاءاللہ یہ بھی کیمپنگ کریں گے مہنالی مہنالی چلو ابھی آگے چلو وہ برد ہے آگے کندارہ تحزید کی نا سار ہے وہاں پہ جاگا رکھے وہ دوئے کے نیچے اتر گئے وہ لوگ ہاں نیچے ہمیں ایک خوبصورت کیمپنگ کی جگہ مل گئے انشاءاللہ صبح پر ملاقات ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو دوڑے سے بھی پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے مہربانی اللہ حافظ ایک بار آس ڈیو 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 ڈیو